اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں نو آٹ نو زیرو نو چھے تین سات پانچ سات تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالگاو انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواغت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باپ انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پہ ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سی ون فائی فور ون سی ون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے آئیے ناظر پہلی بڑی افسوس ناخبر فلسطین غزہ پٹی سے آ رہی ہے یہاں دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل نے شمال غزہ خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور عالمی ادارے نے امداد کی فراہمی روک دی ہے یہاں خبر آ رہی ہے کہ خوراک کے عالمی ادارے نے شمال غزہ میں بچے کھچے اور بھوک سے مرنے والے فلسطینیوں کے لئے خوراک کی فراہمی بھی روک دی ہے یہ ان حالات میں کیا گیا جب شمال غزہ میں بچوں کے بھوک سے مرنے کی ریپورٹس اقوام متحدہ کے ادارے ہی دے رہے ہیں اور اسرائیل نے شمال غزہ میں امدادی اشیاء جو کھانے پینے کی چیزیں جو دوائیں پہنچائی جارہی تھی وہ بھی اسرائیلی آتنکوادیوں نے روک رکھا ہے منگل کے روز خوراک کے عالمی ادارے نے اسرائیلی فوج کی خواہش کے آگے سر جھکاتے ہوئے اعلان کر دیا کہ خوراک فراہمی روکی جا رہی ہے یہ اعلان کرتے ہوئے خوراک کے عالمی ادارے نے یہ اعتراب بھی کیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے شمال میں خوراک کی ترسیل روکنے کے ہمارے فیصلے کو حلکہ نہ لیا جائے ہم جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے شمالی غزہ میں صورتحال مزید بگڑے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگ اب بھوک سے مریں گے اقوام متحدہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی غزہ میں جان بچانے والی خوراک کی امداد اس وقت تک روکی جائے گی جب تک حالات اجازت نہیں دیں گے تو خیر اب اسرائیل آتنگواب کا سب سے ننگا اور بڑا کھیل کھیل رہا ہے ناظرین دوسری بڑی خبر بھی غزہ ہی کے حالات کو لے کر آ رہی ہے جہاں خبر آ رہی ہے کہ غزہ سے دس ہزار افراد شمالی سینہ میں داخل ہو گئے ہیں مصر نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے پندرہ سو بیماروں کو اسپتال پہنچایا گیا ہے غزہ کی پٹی میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے مصر کے خلاف اسرائیلی الزامات وقتاں فوقتاں دہرائے جاتے رہی ہیں اسرائیل مصر پر رفا بارڈر کراسنگ کو بند کر کے غزہ کو امداد کی ترسیل میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام بھی آئیت کر رہا ہے ان الزامات کے بیچ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ شمالی سینہ کے گورنر محمد عبد الفضیل نے انکشاف کیا کہ غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک تقریباً دس ہزار افراد غزہ سے مصر کے جانب رفا قراسنگ پار کر چکے ہیں عبور کر چکے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس قراسنگ پر غزہ کے تقریباً پندرہ سو زخمی اور بیمار فلسطینی باشندوں کو عبور کرتے ہوئے مصری اسپتالوں اور کچھ دوست ملکوں میں علاج کے لیے لے جایا گیا ہے ان بیماروں اور زخمیوں کے ساتھ ان کے تقریباً دو ہزار رشتدار بھی شامل ہیں اس کے علاوہ رفا قراسنگ بورڈر سے تقریباً چوبیس سو غیر ملکی اور دوہری شہریت والے فلسطینی بھی نکلے ہیں غزہ کی پٹی میں تقریباً چار ہزار مصری پھسے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ قراسنگ جنگ کے آغاز کے بعد سے چوبیس گھنٹے کھلی رہتی ہے حتیٰ کہ سرکاری تاطلات پر بھی اسے فلسطینیوں کو امداد پہنچانے کی مصری کوششوں کے حصے کے طور پر کھلا رکھا جاتا ہے آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویس سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو گدرد جوڑو گدرد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ ہی ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں سعودی عرب نے اب عمرہ ادا کرنے کے لیے عمرہ کی ادائیگی کے لیے کچھ کنٹریز کو چند ملکوں کے شہریوں کو ویزا ختم کر دیا ہے ویزا کی شرط بھی ختم کر دیا ہے بینہ ویزا کے اب وہ آ سکتے ہیں سعودی عرب کے حکام کے جانب سے چند ملکوں کے شہریوں کے لیے بغیر ویزا عمرے کی ادائیگی سے متعلق اعلان کر دیا گیا ہے اگر آپ یوروپی یونین برطانیہ اور ریاست حائے متحدہ کے شہری اور مسلمان ہیں اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خوش قسمت ہے کیونکہ سعودی وزارت برائے حج اور عمرہ کے اعلان کے مطابق ان ممالک کے شہریوں کو ویزے سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی وزارت برائے حج و عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ اب ای ایو یعنی یوروپی یونین برطانیہ یوکے اور امریکہ یو ایس کے مستقل رہائشی ویزا کے بغیر عمرہ ادا کر سکیں گے سعودی وزارت حج اور عمرہ کے مطابق ان ملکوں کے افراد کے فس دگری رشتدار بھی اس سہولت سے مستفید ہو سکیں گے سعودی عرب کے نئی پالیسی ان ممالک سے آنے والے سیاہوں پر لاغو ہوگی یہ قدم سعودی عرب کے وزن 2030 کے تحت اٹھایا گیا ہے مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ہربل سپر لے کر آیا سمرات گولڈ کٹ جو کے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے جوش اور خوش میں اضافہ ہوتا ہے نسو کی کمدوری دور ہوتی ہے اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش اور دیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیو اس کی نمبر پر کانٹیکٹ کریں ناظرین ایک بڑی افسوسناک دل تہلان دینے والی اور رونٹ کھڑے کر دینے والی خبر اس وقت غزہ سے آ رہی ہے اور یہ چیز میں پہلے ہی سے کہہ رہا تھا کہ یہ وہاں پر ہو رہا ہے لیکن اب اس کی رپورٹ بھی سامنے آگئی ہے اسرائیلی آتنگوادیوں اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں قیر فلسطینی بیٹیوں سے فلسطینی لڑکیوں سے بہیمانہ زیادتیوں کی لرزانے والی رپورٹ سامنے آئی ہے اقوام متحدہ کے ماہری نے پیر کے روز غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں فلسطینی خواتین اور لڑکیوں کو انسانی حقوق کے سنگین خلاف وردیوں کے قابل اعتماد الزامات پر تشویش کا اظہار کیا ہے خبروں کے مطابق فلسطینی خواتین اور لڑکیوں کو مبینہ طور پر غزہ میں اکثر خاندان کے افراد بشمول ان کے بچوں کے ساتھ مل کر ان کا قتل کیا جا رہا ہے ہم فلسطینی خواتین اور بچوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنانے اور ماں ورائے عدالت قتل یہ خبروں سے حیران ہے جہاں انہوں نے پناہ حاصل کی تھی یا فرار ہوتے ہوئے ان میں سے کچھ مبینہ طور پر سفید کپڑے کے ٹکڑوں کو پکڑتے پکڑے ہوئے تھی جب وہ اسرائیلی فوج یا ان سے منسلک فورسز کے ہاتھوں مارے گئی ماہرین نے کہا کہ سارا اکتوبر سے غزہ اور مغربی کنارے میں انسانی حقوق کے محافظوں سحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں سمیت سینکڑوں فلسطینی خواتین اور لڑکیوں کی منمانی حراست پر شدید تشویش کا اظہار اقوام متحدہ نے کیا ہے یعنی پتا چل رہا ہے کہ غیر انسانی اور توہین آمی سلوک فلسطین کی بیٹیوں ماہوں بہنوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے حیث کے پیڑ خوراک اور دوائیوں سے انکار کیا گیا اور شدید ان کے ساتھ مارپیڑ بھی کی گئی ہے سردیوں میں بغیر خوراک کے انہیں پنجروں میں قید کر کے رکھا گیا ہے یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ازرائیلی آتنگوادیوں نے بربرتہ حیوانیت اور درندگی کی مثال قائم کر دی ہے اور دنیا جن مجاہدین کو بدنام کرتی تھی کہ یہ قاتل ہوتے ہیں یہ ظالم ہوتے ہیں یہ درندے ہوتے ہیں ان مجاہدین کی قید میں جو ازرائیل کی عورتیں گئی تھی جب وہ قید سے چھوٹ کر آئی تو مجاہدین کی تعریف کرتے ہوئے تھک نہیں رہی ہے مجاہدین نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ان عورتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا آئیے ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت میرے ڈگاؤں کے سامنے آ رہی ہے پڑو سے ملک پاکستان سے پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ الیکشن ہوا ہے اور الیکشن میں بہت زیادہ گربڑی ہوئی ہے یہاں تک کہ ایک الیکشن کمیشنر آفیسر نے اپنی غلطیوں کو اور اپنے کرپشن کو خود اپنی زبان سے ایکسپٹ کیا خیر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کی دو بڑی پارٹیاں دو جماعتیں مخلوط حکومت پر بنانے پر متفق ہو گئی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی 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 نے ہاتھ ملا لیا ہے پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں پی ایم ایل این یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مرکز میں مخلوط حکومت بنانے پر اتفاق کر لیا ہے دونوں پارٹیوں کے لیڈروں نے منگل کی راتی اطلاع دی ہے خیر مشتر شریف دونوں جماعتوں کے درمیان کئی روز تک جاری رہنے والی بات چیت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے وزارت عظمہ کے لیے مشتر شریف دونوں پارٹیوں کے مشترہ کا امیدوار ہوں گے اور پی پرز پارٹی کے شریک چیئرمن عاصف علی زرداری صدر کے عہدے کے لیے مشترہ کا امیدوار ہوں گے